اسلام علیکم ڈیر فرینڈ سٹیڈی وید یاسر کے ساتھ میں ہوں آگا ٹیچر یاسر اور آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آج ہم لوگ جو سٹارٹ کریں گے ہم لوگ مووی ایڈیٹنگ کا جو سوٹ ویر ہے وہ سٹارٹ کریں گے مووی ایڈیٹنگ کا سوٹ ویر مووی ایڈیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور آج ہماری انٹروڈیکشن گلاس ہے زیادہ کچھ میں اس ویڈیو میں آج کی دن میں نہیں بتاؤں گا ایک نورمل ایک انٹروڈیکشن گلاس ہوگی اس کے بعد ہم کنٹینیو اس کو سٹارٹ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگ پڑھیں گے اور سکھیں گے بھی مووی ایڈیٹنگ بیسیکلی جو مووی ہے یا مووی ڈراما یا کوئی بھی کسی کوئی بھی ویڈیو کلیپ ہے اس کو کس طریقے سے ایڈیٹ کیا جاتا ہے ہم اس کو ویڈیو بتائیں گے جس کے اندر ساونڈ اگر آپ ایک ویڈیو ہے آپ اس کے آڈیو چینج کرنا چاہتے تو وہ کس طریقے سے چینج کریں گے اگر ایک پکچر ہے اس کے پیچھے آپ ساونڈ اپلائے کرنا چاہتے ہو تو ساونڈ کو کس طریقے سے اپلائے کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ قسم بھی ایڈیٹنگ ہوتی ہے جیسے ابھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھ سے کوئی بہت زیادہ مسٹیک ہو گئی یا کوئی مجھ سے چھیک آئی ہے یا کھانسی آتی ہے تو بھی ہم اس کو مووی ایڈیٹ کے ذریعے چینج کر کے ریموو اس پارٹ کو ریموو کر کے ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے سوفٹر کی طرف کام کی طرف جن ساتھیوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے یہاں پہ میں نے پریمیر پرو آن کر کے رکھا ہوئے اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اس کا کچھ سامنے انٹرفیس آ رہا ہے اس کو ہم لوگ آج ہی ڈسکس کریں گے ابھی دیکھیں جیسے میں نے انٹرفیس آن کیا اب یہاں پہ سب سے پہلے لکھا ہوئے فائل نیم فائل نیمر جیسے ہماری کلاس ون ہے تو ہم لوگ یہاں پہ کلاس ون لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کلاس ون ہو گیا نیچے جو ہے اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہے آپ کو یہ کہاں پہ سیف کرنا ہے آپ فولڈر بتانے لوکیشن بتانے ہی ہے براوز میں چلے جاتے ہیں ڈری ڈرائیف کے اندر یا کوئی کسی بھی ڈرائیف کے اندر ہم لوگ اس فولڈر کو یہ میں نے پہلے ہی فولڈر بنا کے رکھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے کلاس ون کا یہاں پہ تو ہم اس کو کلاس ون کو اس فولڈر کے اندر ہی سیف کر دیں گے فولڈر بنانا ہے آپ کو پہلے دیکھیں میں نے فولڈر بنانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے نام لکھ دینا ہے پریمیر کلاس یا وٹایور کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے فولڈر بنانے کے بعد اور اس میں کلاس ون میں نے آلیڈی ہوا لکھا تھا اور اس کو سیف کر دیں یہاں پہ آپ کا یہاں پہ کلاس ون لکھا ہوا آ رہا ہے اور نیچے جو ڈیٹیل آ رہی ہے وہ ساری ڈیفولٹ ہے آٹو ابھی تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن نیچے تو سامنے یہ ابھی نظر ہے جی پیو مطلب کہ جو گرافیک کارڈ ہوتا ہے اسے کہا جاتے ہیں جی پیو آسلوریشن جو ہمیں رنڈر نکلے گا اس کو سپورٹ کرے گا باقی جو ڈسپلی فورمیٹنگ ہے ڈسپلی یہ ساری آٹو سیٹنگ ہے ابھی تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے چینج کرنے کی تو ٹائم کے ساتھ ہمیں اس کو ڈسکس کریں گے ابھی میں اوکے کرتا ہوں اور یس کیا میں نے یہاں پہ تو میرے پاس ایک پیج یہاں پہ اوپن ہو گیا یہ کچھ فائل ہے جو میں نے پہلے ہی ایڈٹ کر رکھی تھی تو میں اس کو یہاں سے ہٹاتا ہوں اور اپنا ایک پروچیکٹ ہم لوگ ایک نئی طریقے سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ابھی فرض کریں میں نے دوبارہ اوکے کیا یس کر دیا اور یس کیا اور یہاں سے ہمارا جو پورا انٹرفیس ہے وہ نئی طریقے سے آ چکا ہے اچھا اس سامنے جو ہمارے پاس ایک فیس آ رہا ہے اس ونڈو کو ہم کیا کہیں گے اس ونڈو کو ہم کہیں گے پروچیکٹ ونڈو یہ پروچیکٹ ونڈو کلاتی ہے یہاں پہ سامنے یہ سورس آف ونڈو کلاتی ہے یہاں پہ یہ مرور پروگرام ونڈو کلاتا ہے اور یہ ہمارے پاس ٹائم لائن بار ہے ان چیزوں کو کس طریقے سے ایکٹیف کیا جاتا ہے وہ آج ہم اس کا فیچرز دیکھیں گے تو ان کو ایکٹیف کس طریقے سے کیا جاتا ہے ابھی تو بلکل ایک ڈاک اور بلیک سکرین نظر آ رہی ہے دیکھیں میرے پاس یہاں پہ پروچیکٹ ونڈو ہے جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا ٹو ٹائم تو میرے پاس ایک سکرین کھل جائے گی جس کے بیک پہ ویڈیو ہے اور آڈیو بھی آ رہی ہے ایک تو یہ آپشن ہے اس کے بعد رائٹ کلک کر کے آپ بھی ایمپورٹ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد کنٹرول آئی اس کا شارٹ کٹ ہے وہاں سے بھی آپ کلک کر کے اسی پیچ کو اپن ایمپورٹ کر سکتے ہیں فائل میں جا کے آپ یہاں سے بھی ایمپورٹ کر سکتے ہیں آپ کے بعد بہت سارے آپشن دیئے گئے ہیں فائل کو ایمپورٹ کرنے کے تو کوئی بھی آپشن لے لیں یہاں سے ہم لوگوں نے فائل کو ایمپورٹ کر لیا ابھی میں کیا کرتا ہوں یہاں سے جیسے ایک چھوٹی سی ویڈیو کا ہم یہاں سے اٹھا لیتے ہیں جیسے میں نے یہاں سے یہ پکچر کو اٹھایا یہاں سے ایک ویڈیو کو اپلوٹ کر لیا جو بھی میں ویڈیو امپورٹ کروں گا وہ میری ویڈیو جو آئے گی وہ ہمارے پاس آئے گی سورٹس آف ونڈو میں اس میں پرچیک ونڈو میں آئے گی اس کو سورٹس آف ونڈو میں کس طریقے سے دکھایا جاتا ہے میں ٹو ٹائم کلک کروں گا تو وہ دیکھیں وہ سورٹس و ونڈو میں آنا شروع ہو جائے گی اگر مجھے پلے کرنا ہے تو میں یہاں سے پلے کروں گا تو میرے پاس وہ دیکھیں وہ چلنے شروع ہو گئی ہے اس کا ساؤنڈ بھی آ رہا ہے اس کو دیکھیں پلے ہیڈ کو سورٹس آگے کرتا ہوں تو آپ کو اس کا ساؤنڈ بھی نظر آنے لگ جائے گا اس ہوگا اب ہم لوگوں نے ٹائم لائن بار کیسے ایکٹیف کرنی ہے اس کو اٹھانے اس کو اٹھا گیا ہم لوگوں نے یہاں سے ٹائم لائن بار میں ڈال دیں گے اسی ویڈیو کو تو وہ اب میں پلے ہیڈ میں سفیس بار پریس کروں گا یہاں پہ ٹائم لائن بار کے اندر وہ اب میرے پروگرام ونڈو کے اندر چلنے شروع ہو گئی ہے تو میں نے آپ کو جیسا کہا کہ آج تھوڑا سا انڈروڈکشن ہے کہ اس میں ویڈیو ایڈیٹ کس طریقی سے کیا جاتی ہے سوٹس و ونڈو پروجیکٹ ونڈو کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو ایمپورٹ کر کے دکھائی ویڈیو اور سوٹس و ونڈیو میں کس طریقے سے ویڈیو اپیئر ہوتی ہے وہ بھی میں نے بتایا اور آپ کو پروجیکٹ ونڈو میں کیسے چلے گی وہ ٹائم لائن بار کو بھی میں نے ایکٹیف کر کے بتا دیا انشاءاللہ نیس کلاس میں آپ کو پورا پروپر طریقے سے انڈروڈکشن دوبارے سے دوں گا اور ہم پروپر طریقے سے کلاس کو سٹارٹ کریں گے امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پھزند آیا ہوگا سٹیڈی ویڈ یاسک کے ساتھ یاسک کو دے اجازت اللہ حافظ